نیرون کے حاکم سندرداس کا بھی ممنون ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہے کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اس پر آنے والا قاسد بول پڑا مسلمانوں کے سالار میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں مجھے میرے مالک سندرداس نے آپ کی طرف راوانہ کیا ہے دراصل جو خبر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ راجہ داہر کے ہمسائے عمل کے راجہ نے راجہ داہر کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے عمل کے راجہ نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا جس میں کسیر انفرادی قوت کے علاوہ بے شمار صدائے ہوئے ہاتھی بھی ہیں وہ مشرق کی طرف سے راجہ داہر کی سلطنت میں داخل ہوا آگے بڑھتے ہوئے وسیع علاقوں پر قبضہ کیا اور راجہ داہر کے مضبوط اور مستحقم قلعے راوڑ پر حملہ آور ہو کر اس کے اردگرد کے علاقے پر بھی وہ چھا گیا ہے کہتے ہیں وہ راوڑ میں اپنے قوت مستحقم کرنے کے بعد راجہ داہر کی سلطنت کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھے گا راوڑ کے قلعے سے مطالق مختلف روایات ہیں بہت سے لوگ جنہوں نے تاریخ پر قلم اٹھانے کی جررت کی ان کا خیال ہے کہ راوڑ اور اروڑ ایک ہی قلعے کا نام ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ راجہ داہر کے باپ چچ نے اپنے زمانے میں راوڑ قلعے کی بنیاد رکھی تھی اس کے بیٹے داہر سینہ نے اسے بنوا کر شہر آباد کیا اور اس کا نام راوڑ رکھا تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ روایت غلط ہے اروڑ ایک قدیمی شہر تھا اور چچ سے پہلے رائے خاندان کے زمانے میں بھی سندھ کا پائے تخت تھا اروڑ شیوالی سندھ میں روڑی کے قریب تھا راوڑ نشیب میں دریائے سندھ کے ڈیلٹا پر مضبوط حفاظتی قلع تھا آج کل راوڑ کا صحیح مقام متعین کرنا مشکل ہے لیکن چچ میں محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی جنگ کے سلسلے میں دی ہوئی روایات سے پتا چلتا ہے کہ راوڑ نشیبی سندھ میں دریائے سندھ کے مدخل والی ارازی پر واقع تھا بہرحال مختلف مورخین نے راوڑ قلعے کے مطالق مختلف رائے کا اظہار کیا ہے مورخین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ راوڑ قلعہ ارود سے بیس یا پچیس میل مغرب یا جنوب مغرب شہر کنگری سے کچھ نشیب میں واقع تھا دوسرے گروہ کا یہ اندازہ ہے کہ راوڑ برہمن آباد کے مغرب میں تقریباً دس میل کے فاصلے پر واقع تھا تیسرا گروہ کہتا ہے کہ راوڑ موجودہ حیدر آباد کی جگہ پر واقع تھا چوتھا گروہ کہتا ہے کہ راوڑ کا قلعہ غالباً موجودہ زلہ ٹھٹھا کے شاہ بندر ڈویزن اور حیدر آباد کے ٹنڈو ڈویزن میں کسی جگہ واقع تھا ان کی رائے میں نام کی مناسبت سے اس بندر ڈویزن میں قدیمی شہر اڑی کے کھنٹرات شاید راوڑ کے قدیمی قلعے اور شہر کے ہیں پانچ میں گروہ کی رائے کے مطابق راوڑ نیرن کوٹ اور برہمن آباد کے درمیان واقع تھا چھٹے گروہ نے ان ساری روایات کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس گروہ نے مہران کے دعابے اور اس کی قدیمی شاخوں کی کافی تحقیق کی ہے اس گروہ کی رائے میں راوڑ لاد میں ونگی کے آس پاس مشرقی نارے کے گنارے برہمن آباد سے تقریباً اسی میل جنوب مشرق میں واقع تھا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہر کب اور کیسے برباد ہوا البتہ اس کا پتہ جلتا ہے کہ شہر راوڑ محمد بن قاسم کی فتوحات سے تقریباً پانچ سو برس بعد بھی موجود تھا کیونکہ یاکوت اپنی کتاب موجم البلدان کے زمانے میں لکھتا ہے کہ راوڑ سندھ میں ایک بڑا شہر ہے جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ راوڑ سن سولہ سو بارہ تک موجود تھا اس لحاظ سے راوڑ غالباً شاہ بندر سبڈویجن کا ہی قدیمی برباد شہر اڑی ہے جو مقامی روایات کے مطابق دو تین صدی پہلے برباد ہوا اپنے آخری دور میں اڑی جٹ قوم کے لوگوں کا مشہور شہر تھا جس پر اپنے قرض کے بدلے میں کہہر قوم کے لوگ قابض ہو گئے تھے کہہر قوم کا والی تقریباً سترمی صدی کے آخر میں ہوا اور غالباً اسی زمانے میں شہر راوڑ تباہ ہو گیا آنے والے قاسد کے انکشاف پر لمحہ بھر کے لیے خریم بن عمر کے چہرے پر بڑی خوشکوار مسکراہت پھیلی تھی پھر اس نے اپنے سامنے کھڑے بنانا بن ہنزلہ کو مخاطب کیا بنانا میرے بھائی میں سمجھتا ہوں اس قاسد کے آنے کی وجہ سے میری ساری مشکلیں آسان ہو چکی ہیں میں پہلے ہی تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ایک دو دن تک نکامرہ قبائل کی قوت پر ضرب لگانے کے لیے جنوب کی طرف پیش قدم کروں گا اس کام کی ابتدہ کرتے ہوئے میرے دل میں خدشات بھی تھے کہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر میں نکامرہ قبیلے پر گدیری کے باپ کے قبیلے کے ساتھ مل کر ضرب لگاتا ہوں تو راجہ داہر ضرور نکامرہ قبائل کی مدد کرے گا اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا اس سلسلے میں گدیری کے باپ وانگا سے طویل مشورہ کرنے کے بعد ہی اپنا قدم اٹھانا چاہتا تھا پر میں سمجھتا ہوں کہ اب سارا کام آسان ہو گیا ہے میں یہاں سے اپنے لشکر کو لے کر سیدھا وانگا کے قبیلے کا رخ کروں گا وانگا سے معاملہ طے کرنے کے بعد میں مومل پر ضرب لگاؤں گا جہاں تک نکامرہ قبائل کا تعلق ہے یہ جو کاتھیا وار تک پھیلے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے ان علاقوں میں میرا مختلف جگہوں پر حملہ آور ہونے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اردگرد جو دشمن پھیلے ہوئے ہیں ان پر ضرب لگائی جاتی رہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے مل کر ہمارے خلاف کوئی بڑی طاقت بن کر حرکت میں نہ آسکیں بس میرا یہی متحہ ہے جب تک ان علاقوں کا کوئی نیا مسلمان والی نہیں آتا اس وقت تک اپنے اسی مقصد پر عمل کرتا رہوں گا مجھے امید ہے کہ میں نئے والی کے آنے تک کسی بھی قوت کو اپنے خلاف نہ کھڑا ہونے دوں گا نیا والی یہاں آ کر جو بھی فیصلہ کرے گا وہ تمہارے اور میرے دونوں کے لیے آخری ہوگا اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو بنانا بن ہنزلہ تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا پھر خریم بن عمر کے قریب گیا اور کہنے لگا آپ کا فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور بیٹھ کر کھانا کھائیں جواب میں خریم بن عمر ہنس دیا تھا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ این اسی لمحے سانکرہ اور گدیری بڑی تیزی سے اس حویلی میں داخل ہوئیں پھر سب کو مخاطب کر کے سانکرہ بول پڑی میں نے آپ لوگوں کو کھانے کے لیے بولایا تھا ساول کب کا پیغام دے کر چلی گئی ہے آپ ابھی تک سب یہیں کھڑے ہیں اس پر سانکرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بنانا بن ہنزلہ بول پڑا سانکرہ میری بہن ہم تو کھانا کھانے کے لیے حویلی سے نکل کھڑے ہوئے تھے تمہاری حویلی کے دروازے پر گئے تو تمہارے باپ کی طرف سے یہ قاسد آ گیا ساتھ ہی بنانا بن ہنزلہ نے قاسد کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد جو قاسد نے پیغام دیا تھا وہ بھی بنانا بن ہنزلہ نے سانکرہ سے کہہ دیا سانکرہ نے قاسد کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے باپ کا احوال پوچھا پھر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگی کھانا تھنڈا ہو رہا ہے میری ماتا اور ساول بڑی بیچینی سے انتظار کر رہی ہیں سب لوگ میرے ساتھ آئیں اس موقع پر بنانا بن ہنزلہ سانکرہ کے قریب ہوا اور اس کے کان میں کچھ خسر خسر کی بنانا بن ہنزلہ سب کو لے کر ساتھ والی حویلی کی طرف چلا گیا سانکرہ حرکت میں آئی گدیری کو لے کر وہ خریم بن عمر کے پاس آن کھڑی ہوئی باقی سب لوگوں کو لے کر جن میں آنے والا قاسد بھی شامل تھا بنانا بن ہنزلہ دوسری حویلی کی طرف چلا گیا ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک سانکرہ اپنے دونوں ہاتھ بڑے غصے میں اپنی کمر پر جماتے ہوئے کچھ دیر تک خریم بن عمر کو دیکھتی رہی اس کے بعد جواب طلب نگاہوں سے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ بنانا بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ جس وقت قاسد آیا وہ کھانا کھانے کے لیے ساتھ والی حویلی کے دروازے پر پہنچ چکے تھے لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا کیوں؟ کیا آپ کی میرے ساتھ کوئی لڑائی ہے؟ میں نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہے؟ جب سب لوگوں کو کھانے کے لیے بھلایا ہے تو آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اسی لیے میں گودیری کو ساتھ لے کر آئی ہوں آپ نہیں جائیں گے تو میں بھی کھڑی رہوں گی گودیری بھی یہیں کھڑی رہے گی جو لوگ گئے ہیں وہ بھی وہاں کھانا کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے کوئی ہمارے پہنچنے سے پہلے انہیں کھانا دے گا سوچ لیں آپ نے جانا ہے کہ نہیں؟ بنانا بھائی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ آپ ایک دو روز تک ساحل سمندر کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ خوچ کریں گے اور گودیری کے باپ سے مل کر نکامرہ قبائل پر ضرب لگائیں گے اگر ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں بھی بتا دیا کریں ہمارا بھی آپ سے کوئی تعلق ہے اگر ہم ان سرزمینوں میں اجنبی ہیں تو جس روز میں آئی تھی آپ بھی اسی روز ان زمینوں میں آئے تھے اگر آپ اس سلسلے میں مجھ سے یا گودیری سے مشورہ کر لیتے تو نہ میں آپ کی توہین اور نہ ہی کوئی نقصان ہوتا بہرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں گے سب کے ساتھ وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کروں گی کہ کب آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف روانہ ہونا ہے شاید آپ کے لیے یہ بات نہیں ہو کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو کوئی بڑی بیچینی اور بڑی بیتابی اور بڑی استرابی قیفیت میں آپ کی آمد کا انتظار کرتا ہے سانکرہ جب خاموش ہوئی تو وہ تھوڑی دیر تک بڑے عجیب سے انداز میں خریم بن عمر اس کی طرف دیکھتا رہا پھر بول پڑا سانکرہ لگتا ہے جو باتیں میں نے تمہیں سمجھائی تھی وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں یا جان بوجھ کر تم ان پر عمل نہیں کرنا چاہتیں سانکرہ اگر تمہاری سگائی دھرمداز سے نہ ہوئی ہوتی تو پھر معاملہ کچھ اور تھا پھر اگر میں تمہاری چاہت کا جواب چاہت سے نہ دیتا تو یقینا مجرم ہوتا دھرمداز سے سانکرہ کو چھین لیا میں کمز کم یہ الزام برداشت نہیں کر سکتا لہذا جب تم میرے پاس بیٹھو میرے ساتھ گفتگو کرو تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کرو کہ تم دھرمداز کی امانت ہو خریم بن عمر تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر وہ سانکرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا سانکرہ خداوند قدوس نے یہ جو بڑا نظام کائنات قائم کیا ہے اس پلدو پل کی زندگی میں اقل کچھ چاہتی ہے جبکہ فطرت کسی اور شئے کا مطالبہ اور تقضیہ کرتی ہے یہ ضروری نہیں کہ جس شئے کی مانگ تمہاری اقل تمہارا دل تمہاری روح کرے وہ ہر صورت میں پوری ہو کر رہے کبھی کبھی انسان کو مخالف حالات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے پھر بھی زندگی گزارنی پڑتی ہے سمندر میں سفر کرنے والے اکثر مخالف ہوا کا سامنا کرتے ہیں اس کے باوجود اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں حمت نہیں ہارتے خریم بن عمر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیچ میں سانکرہ نے بولتے ہوئے اس کی بات کارتی میں جانتی ہوں میرا آپ پر نہ کوئی دباؤ ہے نہ کوئی حق اس کے باوجود آپ کو خوش رکھنا آپ کا خیال رکھنا میری پیاسی روح کی فریاد میرے شکستہ دل کی خواہش ہے ان دنوں میں جذباتی حیجان اور احساس کرب سے گزر رہی ہیں کاش میرے پاس الفاظ ہوتے تو میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے جذبات اپنے احساسات کا اظہار کرتی اس موقع پر سانکرہ رو دینے والی ہو رہی تھی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی خریم بن عمر کو اس پر بڑا رحم اور ترس آیا اور کہنے لگا اچھا رونا مت چلو میں تمہارے ساتھ سلتا ہوں اور دراصل میری کمزوری یہ ہے کہ میں تمہاری دل شکنی نہیں کرنا چاہتا خریم بن عمر کا جواب پا کر سانکرہ کے چہرے پر ایسے خوشیاں ناج اٹھی جن کی کوئی انتہا نہ تھی پھر خریم بن عمر سانکرہ اور گدیری کے ساتھ دوسری حویلی کی طرف کھانا کھانے کے لیے چلا گیا دو روز بعد خریم بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف اوچ کر گیا تھا عمل کے راجہ نے جب راجہ داہر کی سلطنت پر حملہ کیا اور راور کے قلعے کے آس پاس تک اس نے تباہی کا کھیل کھیلا تب راجہ داہر بڑا پریشان ہوا وہ دل میں یہ خیال کرنے لگا تھا کہ عمل کے راجہ کی طاقت اور قوت اس سے زیادہ ہے تب ہی کہیں جا کر اسے اس پر حملہ آور ہونے کی جرت اور جسارت ہوئی ہے ان خیالات کے آتے ہی راجہ داہر پریشان ہو گیا بہرحال عمل کے راجہ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ کرنے کے خاطر اپنے وزیر بدیمن کو طلب کیا بدیمن جب راجہ داہر کے پاس آیا تو راجہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا بدیمن تم جانتے ہو عمل کا راجہ انتہائی طاقتور اور بہترین جنگی لشکر رکھنے والا ہے یوں جانو ایک طاقتور دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے تم مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا شاہیے بدیمن تھوڑی دیر تک گردن جھوکا کر کچھ سوچتا رہا پھر راجہ داہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا مہاراج میری رائے میں اگر آپ اپنے آپ میں دشمن سے مقابلے کی طاقت اور سکت پاتے ہیں تو ڈٹ کر مقابلہ کیجئے اور تلوار سے اس کا نام و نشان مٹا را لیے اس لیے کہ سلطنت کی حفاظت کرنا رعایہ کے ہر فرد کا کام ہے مجھے امید ہے جب تک اپنی سرزمینوں کی حفاظت کے لیے عمل کے راجہ کے خلاف نکلیں گے تو پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی اور اگر یہ ممکن نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عمل کا راجہ طاقت اور قوت میں زیادہ ہے یا ہماری نسبت اس کے لشکریوں کی تعداد زیادہ ہے یا اس کا لشکر ہم سے بہتر ہے تربیت یافتہ ہے تو پھر اس سے صلاح کی صورت اختیار کرنی چاہیے اس میں کتنا ہی روپیہ کیونہ خرچ ہو کیونکہ روپیہ اسی لیے خزانے میں جمع کیا جاتا ہے راجہ داہر نے کہا میں موت کو اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ زلیل ہو کر دشمن سے صلاح کی جائے میں اس زلت کو کبھی گوارہ نہیں کر سکتا بدیمن کہنے لگا حضور اس کے علاوہ جو دوسری تجویز میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عرب ہمارے ملک میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے سردار حارس الافی کو بلائے آ جائے اور اس سلسلے میں اس سے مشورہ کیا جائے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کے دونوں بیٹے معاویہ اور محمد کو بھی طلب کیا جائے کیونکہ عرب فطرتاں دلیر ہوتے ہیں جنگی مہموں کا کافی تجربہ رکھتے ہیں ممکن ہے اس موقع پر وہ ہمیں کوئی اچھی تجویز بتا سکیں اور عمل کے راجہ کے خلاف اپنی مہم اور اپنی جنگ کو کامیاب بنا سکیں راجہ کو اپنے وزیر بدیمن کا یہ مشورہ پسند آیا لہٰذا اس نے اسی وقت تیز رفتار قاسد حارس کی طرف پشوائے اور حارس اور اس کے دونوں بیٹوں کو طلب کیا جس وقت حارس الافی اپنے بیٹے معاویہ اور محمد کے ساتھ راجہ داہر کے خدمت میں بیش ہوا تو راجہ داہر نے وقت کی نازاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر تینوں باپ بیٹوں کا استقبال کیا بہترین انداز میں ان کی سواگت کا انتظام کیا اپنے پہلو میں تینوں کو بٹھایا پھر اپنی سلطنت پر عمل کے راجہ کے حملے کی پوری تفصیل ان تینوں سے کہہ دی راجہ جب ساری تفصیل کہہ چکا تو حارس نے اسے مخاطب کیا اے راجہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس موقع پر راجہ داہر فوراں بول پڑا حارس میرا جو سلوک تم سے اب تک رہا ہے اور میں جس قدر تم تینوں کو عزیز رکھتا ہوں میرا خیال ہے اسے تم بھی محسوس کرتے ہوگے میں نے تمہیں جو حالات بتائے ہیں ان کے تحت عمل کے راجہ کی وجہ سے ہمارے ملک پر خطرات ہیں عمل کا راجہ ہماری سلطنت کے اندر برابر پیش قدمی کیے ہوئے ہیں یہاں تک نہ ہمارا اس کے ساتھ تکراؤ ہوا نہ ہم نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی ہے اب تم مجھے مشورہ دو کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے حارس الافی بڑا دلیر دانا اور بینہ شخص تھا حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے راجہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا راجہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں عمل راجہ نے اگر آپ کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی یا اس نے حملہ کر دیا تو اس میں فکر بندی اور پریشانی کی کیا ضرورت ہے آخر میری اور میرے بیٹوں کی موجودگی کا آپ کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے آپ مطمئن رہیں عمل کے راجہ کے خلاف میں ایسی تدبیر کروں گا کہ آپ کا دشمن عمر بھار یاد رکھے گا حارس الافی کی گفتگو سن کر راجہ داہر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا عمل کے راجہ کے حملے کی طرف سے وہ پریشان تھا اور یہاں حارس الافی اسے سنجیدگی سے ہی نہیں لے رہا تھا تفصیل سے کہو کیا کہنا چاہتے ہو جس طرح عمل کے راجہ نے ہماری سلطنت میں پیش قدمی شروع کر دی ہے اگر اس طرح وہ بڑھتا ہے تو یاد رکھنا ایک روز وہ مرکزی شہر میں بھی داخل ہو جائے گا حارس الافی جواب میں فوراں بھول پڑا راجہ میں نے کہا نا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایک لشکر مہیا کیجے تاکہ اس کو لے کر میں دشمن کا حال معلوم کر سکوں اور ساتھ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کروں جب تک میں یہ کر گزرتا ہوں اس وقت تک آپ یہ کام کیجئے کہ یہاں سے تین میل کے فاصلے پر خندق کھود کر وہاں ٹھہریے اس کے بعد میں عمل کے راجہ کوئی درگت بناتا ہوں یہ آپ خود ہی جان جائیں گے راجہ داہر سمجھ گیا کہ حارس الافی اقل مند انسان ہے وہ کوئی ایسی تدبیر کرے گا اور ضرور یہ تدبیر اس کے لیے فتح کا باعث ہوگی اور عمل کا راجہ زلیل و خار ہو کر بھاگ کھڑا ہوگا لہٰذا اس نے حارس الافی اور اس کے بیٹوں کو ایک لشکر دیا اور ساتھ ہی جس طرح خندق کھودنے کے لیے حارس الافی نے کہا تھا ویسی ہی ایک خندق کھودوا دی اس لشکر کو لے کر حارس الافی اپنے بیٹوں کے ساتھ کوچ کر گیا اور آدھی رات کے وقت اس نے عمل کے راجہ پر ایسا ہولناک شبخون مارا کہ عمل کے راجہ کے لشکر میں ایک چیخ و پکار اٹھ کڑی ہوئی یہ شبخون ایسا زوردار تھا کہ عمل کے راجہ کے لشکری گھبرا کر اٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے بھاگتے ہوئے جب انہوں نے خندق کا رخ کیا تو کچھ خندق میں گر پڑے جنہوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی انہیں راجہ داہر کے لشکریوں نے تہہ تیغ کر کے رکھ دیا اس طرح حارس الافی کی تجویز سے نہ صرف یہ کہ عمل کے راجہ کو بدترین شکست ہوئی بلکہ اس کے ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے اور ہزاروں قتل ہوئے عمل کے راجہ کا بے شمار ساز و سامان راجہ داہر کو ملا اس سامان میں کہتے ہیں پچاس کے لگ بھگ ہاتھی بھی شامل تھے راجہ داہر کو یہ فتح چونکہ حارس الافی کی تجویز کی وجہ سے ہوئی تھی لہٰذا وہ حارس الافی سے اتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی اس نے اس موقع پر حارس الافی کو بے شمار انام و گرام سے نوازا ایسے ہی انامات اور تحائف اس نے اس کے بیٹوں کو بھی دیئے اور مکران کی سرحد پر ایک وسیط اور علاقہ ان کے نام کر دیا جو ان کے پاس جاگیر کے طور پر رہا تھا جہاں وہ قیام کر سکتے تھے ساتھ ہی راجہ نے یہ بھی کیا کہ اب تم تینوں اپنی جاگیر میں جا کر رہو وہاں کا نظم و نسخ سبھالو یہ جاگیر دینے سے راجہ داہر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہارس الافی اور اس کے دونوں بیٹے کیونکہ اسلامی حکومت کے باغی تھے لہٰذا انہیں سرحد پر آباد کرنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکے ہارس الافی نے جب دشمن کے لشکر سے ملنے والے جنگی قیدیوں کو داہر کے سامنے پیش کیا تو راجہ کچھ دیر تک ان قیدیوں کا جائزہ لیتا رہا بے شمار قیدی تھے جو اس جنگ میں راجہ داہر کے ہاتھ لگے تھے راجہ داہر نے چاہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے لیکن اس موقع پر اس کا وزیر بدیمن آڑے آیا اور اس نے راجہ کو مخاطب کیا راجہ فتح بھگوان کا پرشاد ہے راجہ فتح پر بھگوان کا شکر ادا کرنا شاہیے بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو فتح حاصل ہوتی ہے جب دشمن کے عمراء اور آکابرین کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ بخشش سے کام لیتے ہیں میری تجویز ہے کہ آپ بھی درگزر سے کام لیجے اور قیدیوں کو رہا کیجے راجہ داہر نے اپنی وزیر کے مشورے سے قیدیوں کو رہا کر دیا اور اس سے خوش ہو کر کہنے لگا بدیمن تم نے مجھے ایک بہترین مشورہ دیا تمہارے مشورے سے میں بے حد خوش ہوں اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھ سے کہو تاکہ میں اسے پورا کروں وزیر بدیمن کہنے لگا مہاراج آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے مجھے کسی شئے کی تمنہ نہیں صرف ایک عارضو ہے وہ یہ کہ میرے یہاں کوئی لڑکا نہیں اس لیے خیال ہوتا ہے کہ میرا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ کے ٹکسال میں چاندی کے جو سکیں ڈھالے جاتے ہیں ان پر ایک طرف آپ کا نام ہوتا ہے اگر سکوں کے دوسری طرف میرا نام کندہ کر دیا جائے تو حضور کے سکوں کی بدالت میرا بھی نام زندہ رہے گا اور جب تک آپ کی یہ سلطنت قائم رہے گی لوگ مجھے نہیں بھولیں گے راجہ داہر نے اپنے وزیر بدیمن کی اس تجویز کو قبول کر لیا اور حکم دیا کہ سکوں کی دوسری طرف وزیر بدیمن کا نام ڈھالا جائے گا اس طرح حارس الافی کی جرتبندی اور تدبیر سے راجہ داہر کی جان عمل کے راجہ سے چھوٹ گئی حجاج بن یوسف ایک روز واسط کی اپنی رہائشگاہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ خریم بن عمر کی بستی کا سردار محمد بن حارون نمری اور کچھ دیگر سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے